آئیں بچوں آج کہانی سنتے ہیں پکی دوستی کامی میاں کو جانوروں سے بڑی محبت تھی انہوں نے ایک بلی پالی ہوئی تھی وہ بڑی پیاری سفید نرم و ملائم بالوں والی تھی کامی میاں ہر وقت اپنی بلی کے لار اٹھاتے رہتے اتنی توجہ اور محبت پا کر بلی بھی تھوڑی مغرور ہو گئی تھی ایک بار کامی میاں اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیار کو گئے وہاں انہیں ایک پیارا مصوم سا خرگوش مل گیا بس پھر کیا تھا کامی میاں تو تھے ہی جانوروں کے شکین وہ خرگوش کو گھر لے آئے اور بڑے پیار سے پالنے لگے یہ دیکھ کر بلی حسد کے مارے جل گئی جب وہ کامی میاں کو خرگوش کے ساتھ کھیلتے اور پیار کرتے دیکھتی تو غصے سے اس کا خون کھول کر ڈہ جاتا دل میں سوچتی کیا اس کمبخت کا رنگ مجھ سے بھی زیادہ سفید ہے یا اس کے بال مجھ سے زیادہ نرم و ملائم ہیں نہیں یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں جب کبھی کامی میاں گھر سے باہر جاتے بی بلی کو تو موقع مل جاتا وہ بیچارے خرگوش کو ڈرانے کے لیے خوب گھراتی اور اپنے تیل ناخنوں سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ایسے میں خرگوش کونے خدرے میں چھپ کر اپنی جان بچاتا اس کا ننہ سا دل خوف سے کانپ اٹھتا ایک بار سخت گرمیوں کا موسم تھا تیز چلچلاتی دھوب نے سب کو نڈھال کیا ہوا تھا سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں دوپہر کے کھانے کے بعد سو رہے تھے میاں خرگوش بی بلی کے ڈر سے سہن میں بنی دو چھتی پر کاٹ بنا بار میں چھپے سو رہے تھے اور بلی صاحبہ سہن میں آرام فرما رہے تھیں ہر طرف ہو کا سا عالم تھا اچانک گلی میں کھلنے والا سین کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور ایک موٹا تازہ سیاہ رنگ کا کتہ اپنے سرخ زبان لٹکائے گرمی سے ہاپتا ہوا گس آیا بی بلی ہڑ بڑھا کر اٹھی اور کتے کو دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی کتے کی نظر جب بلی پر پڑی تو وہ بلی کی جانب بڑھا بلی نے ڈر کے مارے ہلکی سی آواز نکالی دو شتی پر سوئے ہوئے خرگوش کی آنکھ کھل گئی اس نے نیچے جھانکا اور سارا ماجرہ دیکھ کر اس کا نمنا سا دل حلق میں آ گیا کتہ گراتا ہوا بلی کی جانب بڑھا یہ منظر دیکھ کر خرگوش کے دل میں خیال آیا کہ چلو اچھا ہے آج بھی بیگم کو مزہ آ جائے گا آج بلی بیگم کو مزہ آ جائے گا کتنا جلتی تھی مجھ سے ہر وقت میرے سکون کی دشمن بنی رہتی تھی آج اسے پتا چل جائے گا مگر پھر اچانک اس کی نیت فطرت نے اس کے دل کو سمجھایا کہ چلو جیسی بھی ہے میری ساتھی ہے مجھے اس کی مدد کرنے چاہیے یہ سوچ کر خرگوش نے آس پاس نظر دڑائی تو اسے آٹی آٹے کا خالی کنستر نظر آیا خرگوش میاں نے پورا زور لگا کر کنستر کو دھکیلا اور دو چھتی سے نیچے پھینک دیا کنستر درم درم کی زوردار آوازوں کے ساتھ سیدھا کتے پر آ گرا کتہ اس اچانک مسئیبت سے ایسا بدحواس ہوا کہ وہ کھلا کر بھاگ وڑکڑا ہوا تب بلی کی نگاہیں اوپر دو چھتی پر بیٹھے خرگوش پر پڑی تو اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا خرگوش کے ساتھ اسے اپنے برے سلوک کا شدت سے احساس ہوا اور اس نے خرگوش سے معافی مانگ لی